ہلو فرنس ٹوڈے وی ویل ڈسکس اسٹیٹسٹیکل انفرنس اسٹیٹسٹیکل انفرنس کا مطلب ہوتا ہے سانکھے کی انمال لگانا ارطاعت اگر آپ کو کوئی بہت سارا ڈیٹا دیا ہوا ہے اوکے یا پوپولیشن بھی بول سکتے ہیں ڈیٹا کو ایک طریقے سے اگر آپ کو کوئی پوپولیشن دی ہوئی ہے اس پوپولیشن کے اندر سے پرٹیکولر کوئی سیمپل اٹھانے کے بعد اس سیمپل کے بیس پہ پوری پوپولیشن یا پورے ڈیٹا کو انیلائز کر لینا اس کی پروپرٹی کو جان لینا اس کو بولا جاتا ہے اسٹیٹسٹیکل انفرنس سب سے پہلے میں آپ کو بیسک ڈیفینیشن بتاؤں گا پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کیا میں کہہ رہا ہوں پہلی ڈیفینیشن ہے اسٹیٹسٹیکل انفرنس دا میتھرڈ فور ڈرائنگ انفرنس ایباؤڈ ڈا پوپولیشن ایک ایسا طریقہ جس میں جو میرے پاس پوپولیشن ہے یا جو ڈیٹا ہے اس کے بارے میں میں انومان لگا سکوں on the basis of a sample ڈیٹا سیمپل ڈیٹا کے بیس پر اگر اس پوپولیشن کو انومانیت کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بولتا ہوں میں اسٹیٹسٹیکل انفرنس مطلب کیا نکلتا ہے جرہاں سمجھنے کی کوشش کرنا suppose that یہ میری بہت ساری پوپولیشن رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت ساری پوپولیشن یا بہت سارا ڈیٹا ہے اسٹیٹسٹیکل انفرنس ایکچول میں ہے کیا یہ دو ہیں آپ رکھی ہوئی لیکن آپ بھی یہ معلوم بہت سارا ہے میں نے اس کے اندر سے ایک سیمپل اٹھایا suppose that میں نے یہ سیمپل اٹھایا یہ والا میرا سیمپل ہے اس ڈیٹا کا اس پوپولیشن کا یہ سیمپل ہے اس سیمپل کے بیس پر یہ جو میرا سیمپل ہے اس سیمپل کے بیس پر اگر اس پورے ڈیٹا کا میں آڈیا لگا لوں پورے ڈیٹا کی پروپولیشن جان لوں اس سیمپل کے بیس پر اس پورے پوپولیشن کا انمان لگانا یا آڈیا لگانا یہ جو آڈیا لگانے کی جو ویدھی ہے اس آڈیا لگانے کی ویدھی کو میں بولتا ہوں اسٹیٹسٹیکل انفرنس سمجھ آتی ہے ایک بار پھر بتا رہا ہوں ملیہ جائے یہ میرے پاس بہت سارا ڈیٹا رکھا ہوا ہے میں نے اس کے اندر سے جو ہے یہ ایسی رکھا ہوا ہے میں نے اس کے اندر سے یہ سیمپل اٹھایا اس سیمپل کے بیس پر اس ڈیٹا کی پروپرٹی کو جان لینا یا اس ڈیٹا کی پروپرٹی کے جاننے کا جو میتھرڈ ہے اس کو بولتا ہوں میں اسٹیٹسٹیکل انفرنس جیسے دوسرا ایک جمپل دیتا ہوں آپ مارکٹ کے اندر گئے کپڑا لینے مارکٹ کے اندر جب آپ کپڑا لینے گئے تو وہاں تو جہاں نا suppose that آپ جینس لینے گئے اوکے اور وہاں جینس کا جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا پوپولیشن رکھا ہوا ہے بہت بڑا کوئی مطلب یہ مالوئے ایک ہزار جینس رکھی ہوئی ہے اوکے اب آپ نے کیا کیا آپ نے پرٹیکولر ان ایک ہزار جینس کے اندر سے ایک پرٹیکولر جینس اٹھائی اوکے اس پرٹیکولر جینس کے بیس پہ آپ نے اس پرٹیکولر جینس کے بیس پہ جو ہے آپ نے جانا اس جینس کی لمبائی اتنی ہے اس کی چوڑائی اتنی ہے اس کے جو ہے نا ہائٹ یہ ہے یا ساری پروپٹی آپ نے جان لی بھائی یہ ووڈ لینڈ کی بنی ہوئی ہے یا پیٹر انگ لینڈ کی ہے یا پھر جو ہے نا فلائنگ مشین کی ہے یا پھر اہرے کی ہے آپ نے ساری پروپٹی جان لی اوکے اس سیمپل کے بیس پہ جو ایک ہزار جینس کے اندر سے ہے آپ نے جو ایک جنس اٹھائی ایک جنس کا جو سیمپل اٹھا اسے ایک جنس کے بیس پہ اس ایک ہزار جنس کی پروپرڈیز کو جاننے کا جو میتھڑ ہے اس کو بولتا ہوں میں اسٹیٹسٹیکل انفیرنس میرے خیال سے سمجھ آ چکی ہوگی بات ڈیٹسٹیک ہے ایٹ سالہ نوانی ایج آگے لیکھ رہا ہوں بھائی ایٹ ایج آلسو چپین چینج کر دیو رکھو ایک بار جو آنے ایج دوسائم بھی ہوتا ہے انفیرنسل اسٹیٹسٹیکس میرے خیال سے بہت سیمپل سی ڈیفینیشن ہے ایک بار فیڈ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے بہت ساری پوپلیشن یا بہت سارا ڈیٹا رکھا ہوا ہے آپ ایسے مالوام دھان کے خیدہ آپ کے پاس بہت سارے گہوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر رکھا ہوا ہے آپ نے ایک مٹھی گہوں کی اٹھائی ایک مٹھی گہوں کے بیس پر پورے جو ہے پورے گہوں کا ڈیسیجن لے لیا ایک مٹھی گہوں کے بیس پر پورے جو ہے نا پورے گہوں گہوں کے ڈھیر کا ڈیسیجن لینا اس میتھرڈ کو بولتا ہوں اسٹریسٹیکل انفیرنس اوکے سمجھ آ چکی ہوگی بات آگے کی طرف چلتے ہیں اگلے والا ٹاپک ہے میرے پاس ٹاپک ہے ٹاپ سوف اسٹریسٹیکل انفیرنس یعنی انمال لگانے کی طریقے کتنے ہوتے ہیں ٹاپس اس اے اسٹریسٹیکل انفیرنس بچو چھوٹی موٹی مشٹیک ہو سکتی ہے اکثر اس پیلنگ میں میں چھوٹی موٹی گلتی کرتا ہوں میری آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے اس کو اگنور کر دینا ٹائپ آپ اسٹیسٹیکل انفیرنس میں کہہ رہا ہوں دیئر آر کدھنے ٹائپ کی ہوتی ہے دیئر آر ٹو ٹائپس آف اسٹیسٹیکل انفیرنس اوکے کتنی طرح کی ہوتی ہے اسٹیسٹیکل انفیرنس دو طرح کی ہوتی ہے پہلے والی کیا ہوتی ہے بھائی ایسٹیمیشن وہی انمال لگانیا ایسٹیمیشن مطلب انمال لگانا سیکنڈ کیا ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس ہائپوتھیسس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کو سوچ رہا ہے ہائپوتھیسس کا مطلب ہوتا ہے کہ ویچاردارہ ایک سوچ کسی کی سوچ کو ٹیسٹ کر لینا سمجھ رہے ہو نا اس کا مطلب بتا رہا ہوں یعنی ہمارے پاس جو ہے آگڑے لگانے کے جو ہے جو انمال لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلے والا ہوتا ہے ایسٹیمیشن سیدھا انمال لگانا دوسرا ہوتا ہے ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس ہائپوتھیسس سے تھیسس کا مطلب ہوتا ہے اندرونی سوچ اوکے اس کو ٹیسٹ کر لینا کلیر فرسٹ ون ایسٹیمیشن سیکنڈ ون ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس میں جو ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ایسٹیمیشن ڈسکس کروں گا اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایکچول میں ایسٹیمیشن ہے کیا ایسٹیمیشن 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 بچو جو اس کا نام ہے وہی کام ہے ایسٹیمیشن کا مطلب کیا ہے انمال لگانا ٹھیک ہے نا اب انمال لگانے کے بارے میں آپ سوچو اگر میں آپ کو کوئی پین دے دوں اور میں آپ کو کہوں کہ بیٹا اس پین کے بارے میں آپ انمال لگاؤ آپ کیا انمال لگاؤ گے بھائی کسی کمپنی کے اندر جو ہاں نا ایک بہت بڑا دھیر ہوگا پین کا اوکے محضر اس نے یہ پین آنا ہے یا بہت سارے پینس ہوں گے ان پین کی لمبائی چوڑائی اچائی یا ان کی پروپرٹیز اس پرٹیکولر پین کے بیس پہ ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے اور پرٹیکولر بیس کے پرٹیکولر پین کے بیس پہ ان کی پروپرٹی جو ڈیسائیڈ کرنا ہوتی ہے اسی کو میں بولتا ہوں ایسٹیمیشن لگانا یعنی کیا لگانا انمال لگانا وہی ڈیفینیشن لکھ رہا ہوں میں ایسٹیمیشن ایسے میتھڈ ان ویچ وی اوٹین کیا اوٹین کیا جاتا ہے بھائی دہ ویلو آف اگران سکتا ہے انگران سکتا ہے اگران سکتا ہے یہ ہے وہی ڈیسائیڈ کیا with the help of پہلے لکھ دوں پھر سمجھاؤں گا میں آپ کو اس سے ملتی جلتی definition ہے جو بھی میں آپ کو بتا تھا اس میں جرا سی بولنے میں مشٹیک کیے وہ بھی صحیح کر دوں گا میں with the help of سیمپل ڈیٹا میں ڈیفنیشن کو ریپیٹ کر رہا ہوں جہاں سمجھنے کی کوشش کرنا میں کہہ رہا ہوں estimation is a method in which we obtain the unknown population parameter with the help of sample data یعنی اگر آپ کو کوئی population دی ہوئی ہے اس population کے کچھ parameters ہیں اوکے اور ایک sample بھی دیا ہوا ہے sample کے base پہ اس population کے جو parameters ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہو ان کو calculate کرنے کی جو ویدی ہوتی ہے جو method ہوتا ہے اس کو میں بولتا ہوں estimation جیسے example دے کر کے سمجھاؤں گا میں آپ کو مال لیا جائے یہ آپ کی کوئی population ہے یہ بہت سارا ڈیٹا رکھا ہوا ہے suppose اور میں کہہ رہا ہوں کہ سیم ٹائپ کا ہے ڈیٹا اوکے اور میرے پاس یہاں ہے نہیں کچھ اگر ہوتا تو بھائی میں اس کو بھی ڈال دیتا مال لیا جائے یہ میرے پاس بہت سارا ڈیٹا رکھا ہوا ہے یہ یہ والا ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس کو population مان لو آپ میں نے definition لکھی ہے estimation is a method in which we obtain the value of population parameter میں نے اس کا سیمپل اٹھایا اوکے with the help of سیمپل ڈیٹا میں نے اس کا سیمپل اٹھایا اوکے اس سیمپل کے بیس پر اگر میں اس ڈیٹا کی unknown parameters جان لوں unknown parameter کا مطلب ہوتا ہے اس کا mean جان لوں اس کا standard deviation done جان لوں اس کا standard error جان لوں یا اس کی آپ لمبائی مال جان لوں اس کی چوڑائی کا پتا کر لوں اس کی اوچائی کا پتا کر لوں اس کے اندر ink کا پتا کر لوں اس کے اندر کیا آتا ہے اس چیز کا پتا کر لوں ان ساری چیزوں کے پتا کرنے کا جو طریقہ ہے اس سیمپل کے بیس پر اس کو بولتا ہوں میں estimation i am repeating my word estimation is a method estimation ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے in which we obtain the value of unknown population parameter یعنی data کے اندر سے اگر ایک particular with the help of sample data یعنی data کے اندر سے اگر میں کوئی سیمپل اٹھا لوں اس سیمپل کے بیس پر اس data کے unknown parameter جیسے mean جیسے mode جیسے median جیسے covariance جیسے regression جیسے correlation coefficient جیسے لمبائی جیسے چوڑائی ان سب کو calculate کرنے کی ویدھی کو بولتا ہوں میں estimation یعنی انمال لگانا یعنی ملیانکن کرنا اوکے آگے کی طرف چلتے ہیں سمجھ آ چکی ہوگی بات next definition دیکھتے ہیں کیا ہے دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس estimator اگلی ویلی definition کیا بھئی starting کے تھوڑی سی ایک دو دن تک جو اس پیڈ ڈاؤن دائے گی اس کے بعد automatically speed بڑھ جائے گی بھئی estimator the estimator اس پیلنگ میں چھوٹی موٹی a e کی گلتی ہو سکتی ہے دھیان اس پیلنگ کنا آپ کو estimator اس کے بعد اس کی ویلی سوارت اور فنکشن اس پیلنگ اسے بات ہوتا ہے ایک نیم ہوتا ہے یا پھر mathematics کے اندر کیا ہوتا ہے function ہوتا ہے that tells how to calculate the estimate جرہا سمجھ دے گی گوشش کرنا بچو estimator actual میں کیا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں estimator is a rule estimator ایک ایسا نیم ہوتا ہے اور ایک ایسا function ہوتا ہے mathematically function ہوتا ہے in general industry کے اندر یہ ایک نیم ہوتا ہے that tells جو ہمیں بتاتا ہے how calculate the estimate anuman کو کیسے calculate کریں عرضات estimate کو کیسے calculate کریں okay جیسے سمجھ دے گی گوشش کرنا ملیہ جائے یہ آپ کے پاس جو ہے نا بہت سارا data رکھا ہوا یا ایک population ہے okay ایک آدمی نے آگر کے کہا کہ بھائی آپ ایک کام کرو اگر آپ نے یہ sample اٹھا لیا یہ والا اگر آپ نے sample اٹھا لیا بھائی آپ sample کی جو ہے نا لمبائی نکال لو آپ اس کی چوڑائی نکال لو آپ اس کا area نکال لو circle ہے پائی آر اسکوار کی help سے آپ آپ اس کا area نکال لو یا پھر یہ cylindrical type ہے آپ اس کا volume calculate کر لو یہ جو volume calculate کرنے کا جو method ہے جو rule ہے یا اس کا پائی آر اسکوار والا جو rule ہے یا جو بھی لمبائی چوڑائی uچائی calculate کرنے کی جو نیم ہیں okay ٹھیک ہے نا اس کو کیا بولتا ہوں میں this is known as estimator اچھا ایک بات بتاؤ بچوں آپ آپ market کے اندر کپڑا خریدنے گئے okay بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں بہت سارے جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ تو کہلایا population اس کے اندر سے جو آپ نے select کیا وہ اس population کے لئے particular ہوا sample یا sample data okay اب اس sample کے اندر سے آپ نے کیا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس sample کے اندر estimator کیا ہوگا estimator ایک ایسا rule ہوتا ہے جو estimator کو calculate کرتا ہے یعنی جو جو دکاندار کا جو میٹر ہے جس کے بیس بو کپڑے کو ناب کر کے آپ کو دے رہا ہے اس کو بول اس کو بولتا ہوں میں estimator سمجھ آرہی ہے نا میری بات clear ہے نا یا آپ ایسے مال لو آپ کسی juice والے کے پاس گئے وہاں juice بہت سارا juice پڑا ہوا ہے okay آپ نے particular glass لیا okay اب glass کو جو ہے نا اس نے بولا کہ بھائی میں glass جو ہے نا پچاس ml کا دوں گا یا بیس ml کا دوں گا یا تیس ml کا دوں گا اب وہ جو ہے نا جو اس کی ml میں quantity نابنے کا جو procedure جو rule ہے okay اس glass کے لیے اس juice کے بہت سارے وہ بہت سارا juice پڑا ہوا تھا اس کے اندر سے جو بھی ہوا اس کو بولتا ہوں میں estimator clear آگے یہ طرف چلتے ہیں بھائی اگلے والا ہوتا ہے estimate estimator تو یہ ہوا next ایک ورڈ اس کے اندر use کیا گیا ہے estimate اب آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں estimate یہ جے دائے estimate is a numerical value of estimator okay okay بھائی دیکھو آپ ایک بات بتاؤ بہت سیمپل سی بات ہے کیا ایک چھوٹا سیمپل اٹھا ہے okay سیمپل اٹھانے کے جسٹ بات جو ہے پھر آپ نے کیا کیا اس کو نپو آیا یہ جو نپنے کا جو میٹر ہوتا ہے وہ تو وہ آپ کا estimator آپ نے کہا پانچ میٹر دے دیجئے دے دیجئے اس میٹر کے لیے جو پانچ numeric value ہے this is known as estimate سمجھ آتی ہے نا okay دوسرا example دیتا ہوں جہاں بہت سارا انگور کا جوس رکھا ہوا ہے آپ نے particular ایک گلاس اٹھایا ایک گلاس کے اندر پانچ سو ایمل جوس ہے یہ جو پانچ سو ایمل جوس ہے جو اس جوس کی ایک numeric value ہے this is known as estimate clear آگے ہی طرف چلتے ہیں بھائی میرے خیال سے یہاں تک آپ کو کوئی ڈاؤٹ کسی بھی پرکار کا نہیں ہونا چاہیے اگلے والی definition ہے types of estimation 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 کے کتنے ڈائپ ہوتے ہیں there are two types of estimation پہلے والا کیا ہوتا ہے بھائی پہلا ہوتا ہے پوائنٹ estimation پہلے والا کیا ہوتا ہے بھائی سیکنڈ والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرو والا estimation basic type کتنے ہوتے ہیں estimation کے دو type ہوتے ہیں first one is known as point estimation second one is known as interval estimation اب میں آپ کو بتاؤں گا point estimation کیا ہوتا ہے بہت آسان ہے یہ very interesting point estimation for a non-population parameter یہ population parameter کیا ہوتے ہیں ان کے لئے بتاؤں گا ابھی پہلے یہ definition clear کر دوں for a non-population parameter پہلے یہاں پہلے کیا ہوتے ہیں an estimate is expressed by a single value is called point estimation point estimation point estimation is expressed by a single value is called point estimation یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے نا کوئی جو ہے آپ کوئی population آپ کے پاس اوکے اور اس کے بہت سارے پیرامیٹر سے ہیں اور آپ جو ہے particular جو ہے نا ان کو estimate کرنے کی کوشش کر دے ان کے اوپر کوئی انمال لگانے کی کوشش کر دے ہو اور انمال لگانے پر جو ہے نا اگر آپ کے پاس جو ہے نا جو انمال کی جو ہے نا ایک particular single value نکل کر کے آئی اوکے ٹھیک ہے نا ایک single value نکل کر کے آجا ہے تو اس کو بولتے ہیں point estimation آپ سمجھ دے کی کوشش کرنا چرا سمجھ دے کی کوشش کرنا point estimation کیا ہے مالیا یہ ایک سیمپل یہ ایک population رکھا ہوا ہے یہ population ہوا اس کے بہت سارے پیرامیٹر سے جیسے اس کی لمبائی جیسے اس کی چوڑائی جیسے اس کا مین جیسے اس کا موڑ جیسے اس کا میڈین جیسے اس کا سٹینڈر ڈیویشن جیسے اس کا کوریلیشن جیسے اس کا ریگریشن میں اس طرف اب نہیں جانا چاہ رہا ہوں اگر یہ آپ کو population ہے اس population کا particular ایک پیرامیٹر اٹھاتے ہیں جیسے میں نے اس population کا مین اٹھا لیا اب مین اٹھانے کے بعد میرے میں نے دس لوگوں کو بلا کہ بھائی اس کا مین کتنا ہوگا ایک بندے نہ کہا بھائی اس کا مین پانچ ہے دوسرے بندے نہ کہا بھائی اس کا مین پانچ ہے تیسرے بندے نہ کہا کہ اس کا مین پانچ ہے چوتھے بندے ہونے کے بیوں کو ٹ普 بنا 혼ارے ا 68 ص slicing باند09 نے بولا ہے سیمپل مین مارے ہمارے حساب سے وہ اس الگوں تو ڈس سیمپل کے اندر سے پوپولیشن کے اندر سے ایک سیمپل لے لو یا پوپولیشن ہی لے لو پوپولیشن کے اندر سے پرٹیکلر ایک پیرامیٹر اٹھا پیرامیٹر کی ویلو تھی مین اور سب کی سب نے اس کو کلکولیٹ کر کے آڑیا لگا کے اس کو ایسٹیمیٹ کر کے بتایا اس کا مان دس ہے یعنی ایک سنگل ویلو بتائی اس سنگل ویلو کو کیا بولتا ہوں پوائنٹ ایسٹیمیٹ اور یہ جو پروسس تھا جو ان لوگوں نے ان کو کیا یہ جو پروسیس تھا پورا میتھرڈ اس کو بولتا ہوں پوائنٹ ایسٹیمیشن کلیر ایک بار پھر بتا رہا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں فور ہے پوپولیشن پیرامیٹر وین این ایسٹیمیٹیز ایکسپریس بائی سنگل ویلو یعنی پوپولیشن پیرامیٹر کے لیے اگر ہم کسی چیز کا ملیانکن کرتے ہیں انمان لگاتے ہیں اور ہر بار پرٹیکولر ایک ہی ویلو نکل کر کے آ جائے تو اس طرح کے انمان کو بولتے ہیں پوائنٹ ایسٹیمیشن انٹرول ایسٹیمیشن کے اندر کیا ہوتا ہے سیم یہ ہی ہوتا ہے بچو بس اس کے اندر جو آیا نا سنگل ویلو نہ نکل کر کے بہت ساری ویلوز اگر نکل کر کے آ جائیں تب اس کو بولتا ہوں انٹرول ایسٹیمیشن سیم ڈیفنیشن اگلے والی ڈیفنیشن کی طرف چلتے ہیں پھر میں آپ کو ایک ایک جمپل بتاؤں گا اور پوائنٹ ایسٹیمیشن کا اگلے والی ڈیفنیشن ہے انٹرول ایسٹیمیشن بھائی میں نے سوام شریج پڑھی اس کی ایسٹیمیشن تھی ہو رہی کی وہ تو بہت آسان ڈیفنیشن دے رہا ہے کرشنا شریج والا بھی آسان ڈیفنیشن دے رہا ہے لیکن تھوڑی چی کرٹیکل ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور بھی ہیں میرے پاس پتہ تین چار اسٹا ڈیسٹکس کی بھوکس ہیں تو میرے کو جب سب سب بیشٹ ایفنیشن لگی وہ لگی سوام شریج کی سوام شریج یہ بولتا ہے کہ بھائی اگر یہ سنگل سیم فور این نون پوپولیشن پیرامیٹر وین ایسٹیمیشن ایسٹیمیشن اگر سنگل ویلو کی جگہ بہت ساری ویلوز نکل کر کے آ جائیں تو اس کو میں بولتا ہوں انٹرول ایسٹیمیشن ایک ڈیفنیشن تو یہ ہے مطلب سنگل کی جگہ کیا کر دوں میں ملٹیپل ویلوز کر دوں اور پوائنٹ کی جگہ میں کیا کر دوں انٹرول ایسٹیمیشن کر دوں ایک اور بھی ڈیفنیشن ہے جو میرے کو سب سے زیادہ پسند ہے وین مطلب اس کا بھی وہ ہی نکلتا ہے ان ایسٹیمیشن ہے فور ان نون پوپولیشن پیرامیٹر وین ان ایسٹیمیشن فور و ہے اور یہ ان نون پوپولیشن پیرامیٹر یہ و ہے بیٹا اس ایکسپریس بھائی اے رینج اوف ویلو اس کا مطلب نکلتا ہے ملٹیپل ویلو سیم لکھ رہا ہوں ڈیفنیشن اے رینج اوف ویلو یا ملٹیپل ویلو کہلو مہا سنگل ویلو تھا ویلوز ویدن جیسٹیم کچھ کروها جیسٹیم کچھ کچھت Definitely کروها ��رم who شب علی طاعد ملٹیم مطاف کی طور پر مجھے گا 2 اکر مطلب وہ ہی نکلتا ہے is called interval estimation تھوڑی سٹانڈر definition تھی اس کو میں نے اس لیے بتایا is called an interval estimation okay بہت سیمپل سی لینگویج میں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ سمجھنے کی کوشش کرنا بچوں actual interval estimation ہے کیا یہ تھوڑی سی hard definition ہے بھائی میں پریفر تو اسی definition کو کروں گا اگر میں میرے پاس for a population parameter when an estimate is expressed by single value کی جگہ multiple value is called interval estimation okay اگر کسی population کے اندر سے میں کچھ جو population ہے اس کے کچھ parameter calculate کروں اور parameter calculate کرنے پر ہر بار الگ الگ values نکل کر کے آ جائے single value نہ نکل کر کے آئے ہر بار الگ الگ values نکل کر کے آ جائے تو اس طرح کی estimation کو میں کہوں گا point estimation جیسے سمجھنے کی کوشش کرنا مال لیا جائے یہ آپ کا population ہے کوئی یہ data رکھا ہوا ہے okay میں نے اس کی لمبائی calculate کرنی ہے اس کی لمبائی calculate کرنی ہے اور اس کی لمبائی calculate کرنی ہے same type کا data ہے similar data okay suppose that کوئی method لگایا اس کی لمبائی 5 نکل کر کے آئی پھر میں نے کوئی دوسرا method لگایا suppose that 5.1 نکل کر کے آئی اس کے اوپر کوئی تیسرا طریقہ لگا suppose that 5.2 نکل کر کے آئی okay I am repeating یہ میرے پاس کوئی population ہے population کا ایک parameter calculate کر رہا ہوں parameter کا نام میں نے کیا لیا میں اس کی لمبائی calculate کر رہا ہوں ایک method لگانے پر اس کی لمبائی 5 میٹر اس کے اوپر کوئی الگ طریقہ لگایا لمبائی 5.2 میٹر اس کے اوپر کوئی تیسرا طریقہ لگایا لمبائی 5.3 میٹر یعنی الگ الگ value نکل کر کے آئی range of values نکلی okay تب اس طرح کے estimation کو میں بولتا ہوں interval estimation clear میرے خیال سے کوئی آپ کو doubt نہیں ہونا چاہیے آگے ہی درم چلتے ہیں کچھ basic notation سے بچھو جو میں آپ کو بتانے والا ہوں جن کا بہت زیادہ use ہوگا میری آپ سے request ہے کہ please آپ ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے important چیز ہے بہت otherwise estimation اس کے لیے جو ہے estimation جو ہے اس کے بغیر ادھورہ ہے آپ calculate نہیں کر پاؤ گے جو بھی questions بغیر ہوں گے آپ کے okay name notation سے یاد رکھنے آپ کو اس کے بعد population parameter کیا ہوتے ہیں اور sample statistics کیا ہوتے ہیں ان کے جیسے پہلے والا n اس کے لیے ہوگا small n sorry name ہوگا اس کا کیا size 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 کو population parameter میں لیں گے capital n سے okay sample statistics کے اندر لیں گے small n سے mu اگر نام کیا ہے بھائی mean ہیں population mean آج کے بعد ہوگا میرے پاس کتنا بھائی mu اور sample mean میرے پاس ہوگا آج کے بعد x bar آگے کی طرف چلتے ہیں بھائی اگر میں variance کی بات کروں ایسے بہت سارے ہیں correlation coefficient regression coefficient variance یہاں کیا ہوگا بھائی sigma square یہاں کیا ہوگا s square اگر میں standard deviation کی بات کروں standard deviation کی لئے یہاں ہوگا sigma یہاں میرے پاس ہوگا small s okay آگے کی بات کرتا ہوں اگر یہاں میں correlation کی بات کروں correlation کی بات کروں تو یہاں میرے پاس ہوگا rho اور یہاں میرے پاس ہوگا r یعنی sample parameter سالگ ہوتے ہیں اور sorry population parameters الگ ہوتے ہیں sample statistics الگ ہوتے ہیں جیسے ایک اور بھی بتا رہا ہوں اگر یہ population والا ہے population کا خاندہ یہ ہے اور sample کا یہ ہے تو اگر یہاں جو ہے mu ہے population کے اندر اگر mu ہے تو یہاں کیا ہوگا بھائی x bar ہوگا clear رہنا اسی طرح سے جو ہے ایک standard error ہوتا ہے بھائی level of significant وغیرہ ہوتا ہے میری آپ لوگوں سے request کے basic سی بات اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے بھائی چلو اس لیکچر کے اندر بس اتنا ہی بھائی